پردیش میں اس سمیں یوریا سنکٹ گہرایا ہوا ہے سرکاری سوسائٹیوں کے باہر کسانوں کی لمبی کتارے دیکھی جا سکتی ہیں لیکن اندار سنبھاگ میں ستیتی چنتا جنک نہیں ہے ایک ہفتے میں یوریا کی نئی ریک آنے کے بعد حالات سامنے ہو جائیں گے اندار سنبھاگ میں اگلی ریک 18 دسمبر کو آنے والی ہے اگامی ربی کی فصل کے لیے کسانوں کو کھیتوں میں چھڑگاو کے لیے یوریا کی آوش رکھتا ہے لیکن پردیش میں یوریا کا بھاری سنگٹ ہے پردیش سرکار نے یوریا کی جتنی مانگ کی ہے اس کی تلنا میں کیندر سرکار آونٹر نہیں کر رہی ہے پردیش میں یوریا کی سپلائی نہیں ہونے کے قارن کسانوں کو یوریا نہیں مل پا رہا ہے حالت یہ ہے کہ پردیش کی کئی زلوں میں سہاکار سنستانوں کے سامنے یوریا لینے کے لیے کسانوں کی لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں اندار سنبھاگ کی بات کی جائے تو یہ حالات اتنے چنتا جنک نہیں ہیں لیکن اندار زلے میں ضرور یوریا کا سنگٹ ادھک ہے سنبھاگ آئکت نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ 18 دسمبر کو ایک ڈھائی ہزار ٹن کا ریک آ رہا ہے پریاس کیے جا رہے ہیں کہ اگامی دنوں میں ایک ریک اور آ جائے سنبھاگ آئکت نے سبھی زلہ ادھکاری کو نردیش دی ہیں کہ یوریا کے وطرن ویوستہ ٹھیک ہے یوریا کی کالا بزاری نہ ہو جو کالا بزاری کر رہا ہے اس کے خلاف کڑی سے کڑی کارواہی کرے بیورو ریپورٹ دبنگ نیوز